واقعہ کربلا کے بعد جب امام زین العابدین امام سجاد کو قید کر لیا گیا تو ایک مرتبہ امام زین العابدین دمشق کے قید خانے کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کی نظر ایک شکاری پر پڑی وہ شکاری ایک ہرن کا بچہ پکڑ کر یزید کے دربار میں لے جا رہا تھا وہ شکاری آگے آگے ہرن کا بچہ اٹھائے ہوئے جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے اس بچے کی ماں ہرنی اس شکاری کا پیچھا کر رہی تھی جیسے ہی ہرنی کی نظر امام زین العابدین پر پڑی تو وہ ہرنی زبان حال سے کہنے لگی اے لجپال گھرانے کی لجپال اولاد میری مدد کیجئے یہ شکاری میرا بچہ اٹھا کر لے جا رہا ہے امام زین العابدین نے اس شکاری کو اپنی طرف بھلایا وہ شکاری آ کر پوچھتا ہے کہ آپ نے مجھے کیوں بھلایا امام زین العابدین فرمانے لگے تم کہاں جا رہے ہو اور یہ ہرن کا بچہ کیوں اٹھایا ہوا ہے وہ شکاری کہتا ہے میاں جی میں غریب آدمی ہوں سارا دن جنگل میں شکار کیا ہے اور سارے دن کی محنت کے بعد میرے ہاتھ میں ایک ہرن کا بچہ لگا ہے یہ ہرن کا بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک نایاب ہرن ہے اور اس کی ناف میں سے تستوری نکلتی ہے میں یہ ہرن یزید کو جا کر دوں گا تاکہ وہ مجھے انام دے اور میری زندگی کے کچھ دن آسانی سے گزر جائیں امام زین العابدین اس شکاری سے کہنے لگے اچھا اگر ہم کہیں تو کیا تم اس ہرن کے بچے کو ازاد کر دوگے اس شکاری کی نظر جب امام زین العابدین کے چہرہ مبارک پر پڑی تو شکاری عرض کرنے لگا حضور آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ شامیوں میں سے نہیں ہیں میں نے سارا دن محنت کی ہے اور سارے دن کی محنت کے بدلے میں میرے ہاتھ میں یہ ایک ہرن کا بچہ لگا ہے لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کے کہنے پر اسے ازاد کر دیتا ہوں یہ کہہ کر اس شکاری نے وہ ہرن کا بچہ چھوڑ دیا اور اب پریشانی کے عالم میں خالی ہاتھ واپس گھر جا رہا تھا امام زین العابدین نے اس کو بلایا اور فرمانے لگے کہ ادھر آؤ تم نے ہمارے کہنے پر ہرن کے بچے کو ازاد کر دیا کیا اب تم ہم سے اپنا انام نہیں لوگے وہ شکاری کہنے لگا حضور آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں آپ کے پاؤں میں بیڑیاں ہیں دیکھنے سے آپ قیدی معلوم ہوتے ہیں آپ بھلا مجھے کیا انام دیں گے امام سجاد امام زین العابدین فرمانے لگے تم نے لباس دیکھا ہے سید سجاد نہیں دیکھا اور پھر امام نے فرمایا کہ جاؤ وہاں سے جا کر ایک تھیلے میں مٹی اٹھا لاؤ اس سے شکاری کی سمجھ میں کچھ نہ آیا لیکن وہ امام زین العابدین کے لہجے سے اتنا متاثر ہوا کہ بغیر کچھ کہے وہ وہاں سے ایک تھیلے میں مٹی اٹھا لیا امام زین العابدین نے فرمایا کہ مٹی کو میرے سامنے رکھ دو اور اپنی آنکھیں بند کر دو تھوڑی دیر کے بعد امام نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں کھولو جب وہ شکاری اپنی آنکھیں کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ تھیلہ جس میں وہ مٹی بر کر لیا تھا اب ہیرے جہرات اور سونے چاندی سے برا ہوا تھا شکاری یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا حضور اللہ کے واسطے مجھے بتائیے کہ آپ کون ہیں امام زین العابدین اس سے پوچھنے لگے کہ تُو مسلمان ہے یا کافر وہ شکاری کہتا ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں امام زین العابدین فرمانے لگے تمہیں کلمہ آتا ہے وہ شکاری کہتا ہے جی ہاں اور کلمہ سناتا ہے لا الہ الا اللہ امام فرماتے ہیں بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور پھر آگے پڑو وہ شکاری کہتا ہے محمد الرسول اللہ امام زین العابدین فرماتے ہیں بس اسی رسول کا نواسہ ہوں سبحان اللہ وہ شکاری وہ ہیرے جہرات اٹھا کر گھر کی جانب روانہ ہو جاتا ہے راستے میں اسے خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ہیرے جہرات نکلی ہوں کیوں نہ میں یہ کسی جہری کو دکھاؤں تاکہ ان کی اصلیت ملوم کر سکوں وہ شکاری ایک جہری کے پاس جاتا ہے اور اسے ایک نگینہ دکھاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھائی اس کی قیمت کیا ہے جیسے ہی وہ جہری اس نگینے کو دیکھتا ہے تو شکاری سے پوچھنے لگ جاتا ہے کہ سچ سچ بتانا یہ نگینہ تم نے کہاں سے لیا ہے وہ شکاری ہیرانگی سے پوچھتا ہے کیوں کیا ہوا کیا یہ ہیرہ نکلی ہے وہ جہری شکاری سے کہنے لگا نہیں والا ایسا ہیرہ میں نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا تم میری ساری دکان بھی لے لو تب بھی اس نگینے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہاں تم فلان جہری کے پاس چلے جاؤ صرف وہی تم سے یہ ہیرہ خرید سکے گا یہ شکاری اس جہری کے پاس جاتا ہے اور کچھ نگینے بیچ دیتا ہے اور حاصل ہونے والی دولت سے اب دمشق کا سب سے امیر آدمی بن جاتا ہے اور اپنے لیے ایک محل بھی بنوا لیتا ہے یہ خبر چلتی چلتی یزید لانتی تک بھی پہنچ جاتی ہے یزید اس شکاری کو اپنے دربار میں طلب کرتا ہے اور پوچھتا ہے وہ ہرن کا بچہ کہاں ہے جو تم ہمارے لیے لے کر آ رہے تھے یہ شکاری سیدھا سادھا مسلمان تھا اس نے یہ ساری کہانی بتا دی کہ لے کر تو آپ کے لیے آ رہا تھا لیکن راستے میں آپ سے ایک بہت بڑا بادشاہ مل گیا اس کے کہنے پر ازاد کر دیا یزید یہ سن کر گسے میں آ جاتا ہے اور جلاد کو حکم دیتا ہے ابھی اس گستاخ کا سر کلم کر دو بس پھر کیا تھا یزید کے حکم پر اس شکاری کا سر کلم کیا جاتا ہے اور اس کی لاش کو اس کے گھر پہنچا دیا جاتا ہے جیسے ہی اس شکاری کی بیوی اپنے خامند کی لاش دیکھتی ہے تو اس کے ہوش و ہواس گم ہو جاتے ہیں وہ رونے دھونے اور چیخنے چلانے لگتی ہے اب اس شکاری کا ایک چھوٹا سا آٹھ سال کا بچہ تھا وہ جیسے ہی گھر آیا اور دیکھا کہ اس کی والدہ رو رہی ہے تو وہ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا ہے آج صبح تک تو ہم امیر تھے سب کچھ ٹھیک تھاک تھا اب کیا ہو گیا ہے اس بچے کی ماں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا یزید نے تیرے باپ کو قتل کروا دیا ہے اب تو یتیم ہو گیا ہے اور میں بیوہ ہو گئی ہوں وہ بچہ مسومیت سے پوچھتا ہے کہ کیوں قتل کروایا تو اس کی والدہ بتاتی ہے کہ وہ جس نے مٹی کو ہیرہ بنایا تھا اس کے پیار میں یزید نے تمہارے باپ کو قتل کروا دیا ہے وہ بچہ اپنی والدہ سے کہنے لگا امی جان رونا دونا چھوڑ دیجئے آؤ وہ قیدی جس نے مٹی کو ہیرہ بنایا تھا اسی سے جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا نگبان یعنی میرا والد دوبارہ زندہ کر دے بات عورت کی سمجھ میں بھی آ جاتی ہے اور یہ دونوں ماں بیٹا امام زین العابدین کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر دروازہ کھٹ کھٹاتے ہیں تو امام زین العابدین باہر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بی بی کیا کام ہے یہ عورت کہتی ہے حضور مجھے نہیں کام بلکہ میرے بچے کو آپ سے کام ہے وہ بچہ امام زین العابدین کے آگے رو کر ارض کرتا ہے حضور مٹی سے ہیرے جہرات آپ نے بنائے تھے امام زین العابدین فرماتے ہیں نہیں بیٹا اس اللہ نے بنائے تھے جو ہر چیز پر پوری پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے بچہ پھر پوچھنے لگا حضور آپ کے کہنے پر بنائے تھے امام زین العابدین فرمانے لگے جی ہاں بیٹا یہ اللہ کے کرم نوازی ہے وہ بچہ امام زین العابدین سے ارض کرنے لگا حضور آپ کے پیار میں آپ کی محبت میں یزید نے میرے والد کو قتل کروا دیا ہے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمیں ہمارا والد واپس زندہ کروا دیں امام زین العابدین نے جب اس بچے کے رونے کی اور شدت سے تڑپنے کی کیفیت کو دیکھا تو امام فرمانے لگے چلو میرے ساتھ آؤ امام زین العابدین اس شکاری کی لاش پر آئے اور اسے کہنے لگے اللہ کا نام لے کر اٹھو وہ شکاری اللہ کا نام لیتا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا لیکن جیسے ہی وہ زندہ ہوا دوبارہ رونے لگا امام زین العابدین اس سے پوچھنے لگے میاں تمہیں نئی زندگی ملی ہے ایک نئی نیوت ملی ہے تم اب کیوں روتے ہو یہ شکاری ارض کرنے لگا حضور اس زندگی کا کیا کرنا کل پھر یزید کو خبر ہو جائے گی اور پھر وہ مجھے قتل کروا دے گا امام زین العابدین فرمانے لگے یہ لو میری چادر اس کا دامن تھام لو وہ شکاری اس کی بیوی اور اس کا بچہ امام زین العابدین کی چادر کا دامن تھام لیتے ہیں امام فرماتے ہیں اپنی آنکھیں بند کرو یہ تینوں اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور جب تھوڑی دیر بعد آنکھیں کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نیا شہر ایک نیا علاقہ ایک نیا ملک نہ یزید کی حکومت نہ یزید کے سپاہی نہ کسی کا ڈھر اس شکاری کے کان میں آواز آتی ہے کہ جا تو عیش کی زندگی بسر کر تیری نسلوں تک اگر یزید تجھے ڈونڈ لے تو مجھے امام سجاد مت کہنا سبحان اللہ کیونکہ دیر سپے سپے وہ موسیقی